بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف ادنی آج جو ہم واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو سٹوری ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سکول لاہور کا جو ایک بڑا سکول ہے جو امیر لوگوں کے بچوں کا سکول کہہ لیں لاہور ڈیفینس میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے وہاں جو ایک واقعہ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ وہ بھی بڑے گھر کی تھی بڑے لوگ تھے لیکن جو چار لڑکیاں یا اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چار لڑکے بھی ملوث تھے اس واقعے میں یہ کتنا بڑا اور کتنا سنگین واقعہ ہے کس طرح تشدد ہوا اس کی انکوائری ریپورٹس میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جو نئے لوگ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سرچ کریں گے لکھیں گے جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹوانٹی فور ناظرین علیہ یا آلیہ یہ دو نام سامنے آ رہے ہیں علیہ لڑکی جو ہے جو اس کے والد ہیں وہ کسی باہر کے ملک میں بی بی جیپان میں رہتے ہیں یا جیپان کی شہریت ہے ان کے پاس ان کا بزنس ہے اسی طرح اس کے دو بچے ان کے پڑھتے ہیں چھوٹے بھائی نے بہت ساری چیزیں یعنی چھوٹے بھائی نے ہی کہہ لیں کہ ان مارنے والوں سے تشدد کرنے والوں سے لڑکیاں لڑکوں سے اس کی جان شڑائی یعنی کہ پرینسپل کو ٹیچر کو بتایا اچھا اصل واقعہ جو ایسے ہوا کہتے ہیں کہ یہ بچیاں آپس میں یا یہ غلط ایکٹیوٹی جس طرح کنشاہ وشاہ کوائس اس میں ملوث تھی یہ جو لڑکی ہے علیہہ اس نے دوسری جو بڑی ہائی سکول حصے کی لڑکیاں تھی یہ یونئر حصے کی مدلے پڑتی تھی میوی ساتھویں آٹھویں میں تو اس نے جو ویڈیو بنائی ہے ان کی وہ ان کے والدین کو شیئر کی ہے کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی جس میں وہ گڑک یوز کرتی ہیں ناظرین اب اس کے اوپر سوالیہ رشان بھی ہیں وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں کہ اتنا پیسہ والدین خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود جو نتائج ہیں وہ اس طرح کے کیوں مل رہے ہیں کہ ہمارے جو بچیاں ہیں وہ نشا کر رہی ہیں یا مطلب بچے نشا کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کلاس میں پڑ رہی تھی علیہہ اپنی کلاس میں پڑ رہی تھی پچھلی ویڈیو میں میں نے میں لنک سینڈ کر دوں گا آپ کو یہ دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پوری ایف ای آر کا بھی تھوڑا بہت آپ کو بتایا تھا کہ یہ چار لڑکیاں ہیں مطلب جن کے اوپر یہ ایف ای آر ہوئی ہے علیہہ کے والد کی طرف سے اور سکول کی جو انکوائری کمیٹی سکول کے اوپر بنائی گئی ہے ڈی سی کی ہدایت کے اوپر اس نے بھی ریپورٹ دیئے اس ریپورٹ میں سکول کی خامیاں بیان کی گئی ہیں بقیدہ سامنے آئی ہیں کہ سکول میں کیمرے نہیں ہیں یا مطلب سکول کی خامیاں کوتائیاں یہ سامنے آئی ہیں لیکن اب ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ محکمہ تعلیم کی طرف سے بنائی گئی ہے محکمہ تعلیم اب اس کے اوپر انکوائری کرے گا اور وہ بھی ریپورٹ دے گا جو پہلی ریپورٹ دیتی ہے محکمہ مطلب ڈی سی کے انڈر جو بنی تھی انکوائری کمیٹی اس نے چھے لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے ان کو یعنی انہوں نے اپنی ریپورٹ میں چھے لاکھ روپے سجیس کیا ہے کہ ان کو جرمانہ کیا جائے یا ان کی ریجسٹریشن جو ہے منسوخ کی جائے اس سکول کی پرحل ہم سکول کے اوپر کو بات نہیں کرتے کیونکہ سکول ایک بہت بڑا ادارہ ہے ادارے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں ادارے کی ساہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے الوطہ جو بچوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے ناظرین یہ جو لڑکی کا والد ہے لیہا کا اس کی گفتکو کئی لوگوں سے ہو چکی ہے سامنے بھی آئی ہے کہ وہ ان کے لئے مسائل ہیں یعنی ان کے اوپر پولیس کا بھی پریشر تھا کہ آپ صلاح کر لیں بڑے لوگ ہیں نا پنگا لیں لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو انصاف کس طرح ہوگا یہ بھی سوالی نشان بن گیا ہے کہ کیا اس معاملے کو دبا دبو کے کمیٹیاں شمیٹیاں بنا کے اس کی صلاح ہوتی ہے یا یہ منطقی انجام تک پہنچتا ہے اچھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہٹا لیں اپنے بچوں کو سکول سے ہٹا لیں اگر آپ کو اتراز ہے اتراز تو ریفنیٹلی ہے اچھا فیس بہت زیادہ بتائی جاتی ہے یعنی بڑے سکول ہیں ان کی تین لاکھ روپیہ ایک سمیسٹر کی ایک بچے کی فیس ہے یعنی یہ دو بیٹی بیٹا ان کے پڑھتے ہیں تو تقریباً عمران یونس نام لڑکی کے والد کا عمران یونس صاحب کہتے ہیں میں چھ لاکھ روپیہ دونوں بچوں کا چار ماہ کا سمیسٹر ہے چار ماہ کا دو بچوں کا میں چھ لاکھ روپیہ پی کرتا ہوں اگر دو بچے ہیں تو اٹھارہ لاکھ روپیہ سلانہ تقریباً اگر بارہ مینے کا بنائیں تو تقریباً کوئی نوکھ لاکھ روپیہ فیس ہو اور دیگر اخراجات بھی ہوں گے تو اتنے ہیوی اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں مہنگے سکولوں کے لیکن کیا جو ریزلٹ ہم جو نتائج وہاں سے چاہتے ہیں وہ ملیں گے یا پھر بچوں کی زندگی وہاں ڈرگ اور آئیس اور اس طرح استعمال کرنے سے تباہ ہو جائے گی دوسری چیز ناظرین کے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ جب اس لڑکی کو سکول کی مطلب وہ دوسری سینئر ہائی سکول کے حصے کی لڑکیاں جنہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں یعنی جھوٹ بول کے کلاس میں وہ پڑ رہی تھی چاند منٹ چھوٹی میں رہتے تھے بلایا اور اس کو کیفیٹیریا میں اٹھا کے لے گئے لڑکے اٹھا کے لے گئے سیڑھیاں لے کر نیچے اتریں اور کیفیٹیریا میں لے گئے اور وہاں جا کر پھر لڑکوں نے بھی اس کے ساتھ کو بتمیزی کی ہے پھر لڑکیوں نے یہ کائنات ملک اور دوسری یہ انہوں نے لڑکیوں نے ملکے پھر اس کو مارا ہے اس کو نیچے گرہا ہے پھر اس کو اور بھی یعنی تھوڑے بھی مارے ہیں یعنی کافی بری طرح انہوں نے ٹارچر کی ہے تشدد کھنشانہ بنایا جس سے لڑکی بقیدہ بہوش اور قومے میں یا مطلب اس طرح کہ بتایا جاتے کہ کافی سیریس وہ ہاسپٹل میں جا کے رہی ہے تو اس طرح ایک بچی کا جو مستقبل ہے وہ بھی دعو پہ نظر آ رہا ہے اور جو چھوٹا بھائی ہے اس کا جس نے یہ ساری چیز ساری کہانی سارا معاملہ اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھ کر جو اپنے پرنسپل کو دکھایا اس نے پرنسپل صاحبہ کو بتایا یا مطلب یہ معاملہ بتایا تو پھر وہ اس کی انہوں نے جان چڑھونے کی کوشش کی تو برحال یہ ایک انتہائی محجوب بھی ہے میں نے چیدہ چیدہ باتیں آپ سے شیئر کیے اور ڈیٹیل جو مزید آ رہی ہے ہم آپ سے دوبارہ شیئر کریں گے برحال ایک چیز یہ ضرور تشویش ناکھ ہے کہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے خود کریں ان کے ساتھ اٹیج رہنا بڑا ضروری ہے بچوں سے جو بھی سارے دن کی کاروئی ہے بے شک وہ بڑا سکول ہے چوٹا سکول ہے بچوں سے اس کا احوال پوچھنا اور ان کو مسائل ادھر پیش آئے ہیں کسی نے کوئی چیٹ کیا ہے کسی نے کوئی چھیڑا ہے مطلب بیٹ ٹاچ یا مطلب گوڈ ٹاچ جو بچوں کے ساتھ زیادیوں کے معاملات بھی بعض وقت ہو جاتے تو جی بچوں کے ساتھ اٹیجمنٹ رکھنا ضروری ہے والدین کی پھر ہم اچھے نتائج لے سکتے ہیں اجازت دیں